اعتراضات روز آ رہے ہیں میڈیا میں الزام اسلام پر روز لگ رہے ہیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ وسلم کی شان میں بے حرمتی خوز ہو رہی ہے سلفی وحابی کو ڈیلی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے علماء صلف کی کتابوں پر ڈیلی اگلی اٹھائی جا رہی ہے علماء صلف کے فتاوہ پر ڈیلی اگلی اٹھائی جا رہی ہے ہم دریں گے آج اللہ کے سسم ہماری نصروں کو خامن آپ لوگوں کے ساتھ پیٹ کر کے مطرم بھائی کی باتیں میں بھی سن اللہ تعالیٰ وآلہ خیر دے جو کچھ انہوں نے بات کہی اسے سننے والوں کی دنوں میں اللہ تعالیٰ ادھا رہے اور اس کے مطابق تیاری کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ مزید ان سے خدمت لے رہا ہے اس میں مزید انہیں اخلاف محنت اول کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے ایک اللہ تعالیٰ عجیب عجیب باتیں سکاتا ہے وہ تعالیٰ پہ رہا ہے تیر تقا اور اس کے کلپ چل رہی ہے تیری لاکھ چار چار لاکھ اور کہیں پر ہمارے اولوہ جن کا پہاڑوں کی طرح اللہ نے دیا ہے کیونکہ ہم وہ سکرائٹیجی اہد ہو تو آج کے بعد سے عدبن گزارش یہ ہے کہ کنٹیمٹرری ایشوز پر ٹاف پویسنز میڈیا کے لے کر امنا تریشے سے اس کا ریسنز کر کر انشاءاللہ آپ کو جواب اور جب ہم ماریں گے آج کے ایشو کے اوپر ٹائٹل آپ کی کلپ سب سے اوپر آئے جہاں پر ہمیں دعوت کی اہمیت دعوت کے اسالیق پر خصوصی توجہ دینی ہے ہمیں وسائل دعوی پر بھی توجہ دینی ضروری ہے ان وسائل دعوی میں سے ابھی جو ہم نے ہمارے محترم بھائی ہیں ان کے تقریر کا خلاصہ کی ایک تو یہ ہے کہ دعائی اپنے اندر تمیز پیدا گئے یعنی تو ایک دعائی کو اس کا جو عمزاد ہے اس میں وہ تمیز پیدا کرنے کی کوشکل ہمارے جتنے خدبے بڑے بڑے علماء کی اپلوڈ ہو رہے ہیں پانسو لوگ ساتسو لوگ دیکھیں اگر انہی خدبوں کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز کی شکل میں دیکھ کر تین تین منٹ کے ٹائٹلز لارا شروع کر دیں الگ الگ انوان دے کر خدبہ اور دلز دیتے ہیں اوقات ہی زہن منا لیں میں اتنے سیکشن میں دنگا تاکہ بعد میں کٹ کر کے اپلوڈ کرنے میں آسانی ہو جائے ایک بار یہ لہر چلا دیجئے اور اس کے اندر اخیدہ فضائل مسائل کے ساتھ دو موڈرن ڈے جو ایشو چل رہے ہیں اور اس کو بھی الگ کلی بنا کے دال دیں گے انشاءاللہ ملیئر سے چلے جائے پہلی چیز ایسا کی آپ کے سامنے بات آئی دیورک رہے تھے آپ اپنے اندر یہ بھومی پیدا کیے اگر اللہ نے آپ کو بہت مبایسہ کا ڈیبیٹ کا اگر اللہ نے آپ کو اندر دیا ہے تو اس کے لئے تیاری بھی تو ہونی چاہیے اس کے لئے تیاری آپ کو کرنی کیا ہی ہے تمیز پیدا کریں تاکہ دوسرے لوگ اس بارے میں آپ کے بھوٹا یہ تو پہلی چیز ہے ساتھ کے لوگ دائی کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جو لوگ دعات یا طربہ کی ترمیت کرتے ہیں وہ اس بات پہ توجہ دے کہ کس کے اندر کیا خوبی پائی آئی ہے اس طرف بہت پہم درورت کے ساتھ اور توجہ دینے کے لئے تمیز کے لئے یہ وقت کیا ہے یہ تخصصات کا دور ہے اور ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور و معلوم تخصیت جو الیکٹرونک میڈیا تکالو ہے جیفریٹ میڈیا تکالو ہم نے کو جانتے ہیں آپ کی سکتیت آپ ہندوستان کے شہر شہر حضر آباد سے آپ کا تعلق علمی خانمازے سے آپ کا تعلق آپ کے بھائیوں میں بچوں میں اور باہر اکرام وجود ہیں آپ تیرے ہی بلکہ آپ کا فراقل باق اور آپ کا شرانہ خدمات کے لئے بقی ہے اور اسی خدمات کی ایک کڑی انوکی کڑی آپ نے کھول کی ہے وہیلیکٹرونک میڈیا میں ختم رکھ کر کیونکہ مختلف طریقے سے مختلف انداز سے مختلف تنظیبیں کام کر رہی ہیں لیکن آپ شخصیت جو آج مرے رہے ہیں جن کے ساتھ رباست ہیں ہم آج پیدا اٹھانا جاتے ہیں نیوز پیڈیا میں بیٹھ کر گھننے کا ایک پریشہ وہاں پر چار مو آپ کے خلاف ہے آپ زہر بنا کے چلئے اینکر آپ کے خلاف ہے آپ یہ بھی زہر بنا کے چلئے اور پورے کا پورا میڈیا ہاؤز آپ کے خلاف ہے موجودہ حکومت بھی آپ کے خلاف ہے توہید اور سنت والوں کے خلاف ہے آپ یہ زہر بنا کے چلئے پہلی با کتاب اور سنت میں آپ لوگ ما شاء اللہ کافی ماہر دوسرے مضاہب کی کتابوں پر اگر ایک نظر جاہے اور آسانی ہو جائے گی آج کے موجودہ حالات میں اس مددے پر بڑے بڑے علمی لوگوں نے کیا کہا ایک دو چار وہ چیزوں پر نظر ڈال لیں بڑی آسانی ہو جائے گی اور آج یہ لوگ پاس ہونے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں امریکہ میں پاس ہونے سے کیا کیا ہوا یا یہ لوگ لانے سے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں سعودی میں لانے سے کیا فائدہ ہوئے ایک کمپیرٹیو انیلیسس کر لے کر آپ تیاری کے ساتھ جائیں نیوز میڈیا کے اندر آپ لوگ سب سے اچھے طریقے سے پیٹ سکتے ہیں محترم بھائی کہہ رہے تھے نا کہی ڈیویٹ میں جانے سے پہلے پہلے احسان کو کیا ہونا چاہیے کی شرط لگا لے ہوشی آلی ہے دیکھ میں میں پیسہ ہی لیتا تو شروع میں خیالات جنبات اچھے رہتے ہیں لیکن بات میں پیسہ ایک ایسی چیز ہے احسان کو آج تھوڑا سا تھوڑا سا جلو ہے کہ نہیں ہے آپ کے پورے تقریر کا پورے بیان کا خلاصہ آئے وہ یہ ہے کہ وسائل دعوت میں ایک چیز الحضر ہے تو اللہ دبارک و تعالی مومن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بھشیات اور چاک جوبند رہتا ہے وہ بھوکا نہیں اللہ میں کسی یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی حساسوں کی علماء ڈرتے ہیں میں صرف یہ کہا ہوں ڈیسیشن نہیں لے رہے کہ کرے یا نہ کرے اس پر بولے یا نہ بولے اس پر آگے بڑھے یا نہ بڑھے یہ ریکارڈ کرائیں یا نہ کرائیں یہ قلت کو ڈالیں یا نہ ڈالیں یہ جھجک لے رہے اور میں چاہتا ہوں اللہ کے لیے اب اس حجت کو بولنے کریں اب بولنے کی صرف کہ موجودہ حالات میں جتنے بھی مسائل سیل رہے ہیں ان مسائل کو آپ ہوائی جہاں سمجھ کے بیٹھ جائیے اس میں اللہ کے دین کو تیزی سے دنیا میں پھیلاتی ستر فیصد آپ کا ٹارگیٹ آپ کا ریسرچ آپ کا سبجیک آپ کا بیان صحیح اخیدے پر اور فبائل پر مسائل پر رکھی لیکن ٹیس پرسنٹ وقت اینرڈی سٹیچ سوال جواب کرن افیرز ہمنا لوگ کہیں گے سمجھانے والے آئیں گے کیا فائدہ ہے اس کا ایک نہیں ہے اس میں کیا پڑھنے جا رہے ہو اس سے بہت نقصان ہو جائے گا جیسے یہ نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ پڑھیں گے تمہیں جیل میں جاتی جا جائے گا بچے تو یہ اہلِ ہوا میں جو پڑھے لوگ ہیں ہم نے آج کے جو پوری مجلس کا خلاصہ سمجھا ہے ساتھ کو وہ یہ چیز ہے کہ دعائی کو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کوشش کرنی چاہیے وہ کیا چیز ہے ایک چیز کو تمہیوز اپنے اندر پیدا کرنے کوشش کرنے یہ بڑی اہم چیز اور دوسرے مومن خوشیہ میتہ دھوکا علی اچھا مدرس اچھے سٹوڈنٹ کو ٹرین کر رہا ہے اچھا سٹوڈنٹ پھر اچھا مدرس بن رہا ہے پھر وہ مدرس پھر اچھے سٹوڈنٹ کو ٹرین کر رہا ہے جو دنیا ہے وہ مدارس اور مساجد اور مکتب کے درمیان ہی ختم ہو رہی ہے باہر کے ایک بڑی دنیا جو میڈیا کی طرح ہم خود سکتے تھے وہ بلکل خالی پڑھے اب گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ صحافت کی بھی مجھا اللہ نظر میں رکھ کر کہ اس کے ذریعے دین کیسا پھیل سکتا کتاب ویڈیو آڈیو سوشل سائٹس اور صحافت میں ڈائریکٹ جنرلیزم کا انٹرنٹ تخصص جو آپ کرتے ہیں آپ جنرلیزم کا بھی تخصص دو تین سال کا کریں گے یہاں کی یونیورسٹی سے اگر نئی جمرا تو تین مہینے کا جو ہم پورٹ شروع کر رہے ہیں وہ تو کبز کب ضرور ہے تاکہ موڈرنی میڈیا میں آپ کی پہچان بنیں آپ فینٹری ملیں آپ وہاں پر اسلام کے الزامات پر سمجھیں اس کا معصر جواب دیں اور سامنے والا انشاءاللہ جو بھی عالم ہیں یہ بولنے پر مجھد ہو جائے کہ شخصے خوشت ہو جائے